ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں سکر جہاں پر متحدہ قومی موفمنٹ کے قائد الطاف حسین کا خطاب اس وقت شروع ہو چکا ہے آپ اس وقت مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں انکرم کا جلسہ ہوتا ہے وہاں کا نظم و ضب ایسا مثالی ہوتا ہے کہ جس کی پاکستان کیا ایشیا میں کوئی مثال نہیں ملتی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میرے الفاظ میرے جملے آپ طریقے سے سمجھ میں آ رہے ہیں عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر ونؤمن به ونطاقل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یاد اللہ فلا مدللہ ونشقد اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد انہ محمدن عبدو ورسولو اما بعد فرض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا محمد صلاتا تنجینا بها من جميع الہوال والآفات وتبدیلنا بها جميع الحاجات وتطاہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها اندکا عالد درجات وتبلغنا بها احسل غایات من جميع الخیرات في الحیات وبعد الممات انکا علا کل شیع مقدیر صدق اللہ العزید وارد احترام بزرگوں میری ماں پیاری پیاری بہنوں عزیز تحریکی ساتھیوں نہ بکنے والے نہ جھکنے والے تحریکی ساتھیوں ارہاکین احرابتہ کمیٹی آئی ایس ٹی سی ڈی پی ایم سو شعبہ خواتین اور وہ مہمانان جو فاٹا، پنجاب، صوبہ سہرات اور خلق کے دیگر علاقوں سے آئے ہوئے ہیں وہ رابتہ کمیٹی کے عراقین پاکستان اور لنڈن عزیز ساتھی حضرات پرنٹ و الیکٹرونک میڈیا کے تعلق رکھنے والے رپورٹرز اینکر پرسنز فٹاگرافرز کینرامین ٹیکنیشنز اور یہ جلسے کو نہ شرک کرنے والی جو ویلز ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے جو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں اس جلسے کو بھیج رہی ہیں وہاں موجود انجینئر ٹیکنیشنز سمیت جو ٹیلی ویجنز اس جلسے کو برائرات نشر کر رہے ہیں وہاں موجود تمام ٹیکنیشنز انتظامیہ اور وہاں کے ذمہ داران سمیت ایک ایک فرد کو دلدار آلم سب آباد کریں سب آباد کریں زون میں جو جلسہ منقف ہو رہا ہے اس کے لئے پندال چھوٹا پڑ گیا اور سکھر کے اس ریلوے گراؤن میں عوام کا ٹھٹے مارتا جو سمندر موجود ہے اس کے علاوہ ریلوے گراؤن کے اطراف شہر کی تمام سڑکیں بھی عوام سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں ایوب گیٹ روڈ دی ایف روڈ اسٹیشن روڈ ایوب گیٹ چاڑی روڈ پریس کرب روڈ نینارہ روڈ اور بندر روڈ پر عوام کا سیل آب ہے پورا شہر ہی عمد آیا ہے آج سکر زون میں اس ایم کیو ایم کے جلسے نے ایک انوپی تاریخ رقم کی ہے کہ اس جلسے میں صرف یعنی یہ جلسہ صرف ایک گرام میں ہی پندال کی صورت میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ آج تو پورا شہر سکر شہر پندال بنا ہوا ہے اور آج صحابی حضرات جو سینئر ترین ہیں جنہوں نے بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں وہ بہار کا جائزہ اپنے ساتھی رپورٹر سے لے لے اندر کے مناظر وہ دیکھ رہے ہیں وہ خود گواہی دیں گے کہ آج کا یہ جلسہ سکر کی تاریخ کا سب سب منا جلسہ ہے آج یہ جلسہ خوشحال سن مضبوط پاکستان کے انوان سے ہو رہا ہے اس پر میں ادھار خیال کروں گا لیکن نیا 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 قوم پرستوں کو مخاطب کر یہ کہنا چاہتا ہو لڑاؤ اور حکومت کرو لڑاؤ اور سیاست بازی کرو آپ تمہاری یہ سیاست بازی لڑانے کی فتم ہو چکی ہے آج اور آج دیکھ لو یہاں سندھی بولنے والے سندھی اور دو بولنے والے سندھی بھائیوں کی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متعید ہو کر ایک ایک پندال میں جمع ہے آج کے جلسے میں صرف ادو بولنے والے ہی نہیں سندھی بولنے والے ہی نہیں بلکہ تمام زبانے بولنے والے مسلمانوں کے علاوہ تمام دیگر مزاید سے تعلق رکھنے والے افراد تمام گراندنیاں اس جلسے میں شریک ہیں یہ سندھ کے اتحاب کا جلسہ ہے آج کے جلسے یہ جلسے سندھ کے عوام میں نفرت پھیلانے والوں کے تابوت میں آخر کیل ثابت ہو گیا ہے اور آج کے جلسے نے نفرت کو مسترد کر دیا ہے سب کو امن پیار محبت بھائچار اتحاد ید جہدی کا پیغام دے رہا ہے اور یہی سائم شالت بٹائی کا پیغام ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کی آتا سائم صدائی کریں متھے اور دوست مٹھا دلدار آلو سب آباد کریں آب دیکھ دیکھ لیں کتنے سندھی بھائی جو سندھی سپیگن ہے آج کے جلسے میں موجود ہیں اردو بولنے والے تھی سندھی بھائی موجود ہیں ایک گھر کی طرح ہاندان کی طرح بیٹے ہیں تیار ہے اتحاد ہے محبت ہے اللہ اس محبت کو بد نظروں سے محفوظ رات اللہ اس اتحاد میں اور برکہ ڈال اللہ سائیں شاہ لطیب فٹائی کی یہ سندھ مظلوم گھرتی آج ایک ایک بیٹے کو بخار کر کہہ رہی ہے لڑو نہیں پیار کرو امن قائم کرو محبت 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 جنسے 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 پورے پاکستان اور دنیا جہاں جہاں یہ جلسہ سنا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے انہیں بتا نا چاہتا ہوں جن کے علمے نہیں ہیں پاکستان کے قومی خزانے میں کل جو رقم سوبوں سے جمع ہوتی ہے اس میں ستر فیصد حصہ صرف اور صرف سوبہ سن پاکستان کے قومی خزانے میں ڈلتا ہے اور اور سن کو جو سن کو جو حصہ جائز آبادی کے لحاظ سے اور جو ستر فیصد سن دیتا ہے اس حساب سے اگر سن کو اس کا چائز حصہ دے دیا جائے تو سن میں بڑے را شاہی چاگیر دارانہ دلم و بربریت کا دور خطف ہو جائے جگہ جگہ اسکول کھلیں گے کالج کھلیں گے تاریمی مراقض تائم ہوں گے خواتین کی تربیت مراقض کھائم ہوں گے ٹیکنکل کالجیز ہوں گے قوٹ انڈسٹری ہوگی اور ہر سندھی جو ہے محل مفتوری کرے گا اور اپنے گھر اور بھائی بچوں کو بہن بھائیوں کو عصد کی روٹی کھلائے گا سندھ میں ایک بھی بے روزگار نہیں رہ سکتا اگر سندھ کو اس کا جائز حصہ دے دیا جائے تو لہٰذا اگر ستر فیصد مائنس کر دیں آپ یعنی ستر فیصد نکال دیں یعنی خدا نہ خات اگر سندھ والے یہ کہیں کہ ہم ستر فیصد عصد عمی خزانے میں نہیں دیں گے تو تیس فیصد سے کیا ملک چل جائے گا تیس فیصد سے ملک چل جائے گا ارے تو بھائی سندھ کو خوش حال کرو اور پاکستان نبیوں کے واقعیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں سب پرابر ہیں اور اور جو انقلاب کی بات کرتا ہے تو انقلاب کے معنی تبدیلی کے ہیں تبدیلی ہوا کی تبدیلی نہیں موسم کی تبدیلی نہیں کسی اور چیز کی تبدیلی نہیں بلکہ فرسودہ خراب گلہ سڑا جاگردارانہ بڑیرانہ نظام کا خاتمہ ہے اسٹیٹس کو کا خاتمہ ہے غریب متوسط طبقے کے لوگوں کو ایوانوں میں اقتدار اعلیم میں انتظام حکومت میں غریب متوسط طبقے کے لوگوں کو لانا ہے موروسی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے یہ کیا سیاست ہے یہ کیا سیاست ہے کہ دادا گئے تو بیٹا دیٹا گیا تو اس کا بیٹا اس کی بیٹی بھتیرہ بھتیرے what is this یہ کیا دھاملی ہے کیا آپ سن کی عوام نہیں سوچیں گے اب بھی غور نہیں کریں گے اور وہ جاگردار بڑیروں لٹیروں کے آگے بے بس رہیں گے کیا یا اب سن کے عوام کو پیس لے کرنا ہے کہ آنے والے انتوہ بات میں MQM جن غریب متوسط طبقے کے لوگوں کو الیکشن کے لئے نام ضد کرے گی سن کے باب انہیں کامی کرائیں گے بڑی رہے جاگرداروں کی زمان پہ ضد کرائیں گے میں سکر کے ذریعے پورے سن کے عوام کو احرام دینا چاہتا ہوں علطاب حسین سن جو پٹھا ہے سن مجھو 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 دیت دیا ہے ہاں ہسی خد جی نہ واندہ سو حرام آنو آیو پیو محسوس کریں تا سن کے پھوک کے بعد قوم پرستن جی ضرورت نگا ہے آجو آجو سن ریزن جی نا ریزن جی نا ریبر جی ضرورت آہے آج سن جی ریزن جی نا ریبر جی ضرور آہے آجو سن جو جو اب دیار رہند آہے سن جی عزت موکہ پہنی جان کا وزی قضی آہے سن سن دی عوام بہاد اور آئیں باش اور آئیں آہی تعلیم جو سبھن جی جو برابری جو حق آہے بچوں جو حق نہ آہے سے غریب انکسان آہی انکسان بھی حق آہے آج کا جلسہ یہ اہت کرے کہ سندھی بولنے والے سندھی اردو بولنے والوں کی حفاظت کریں گے اردو بولنے والے سندھی سندھیوں کی حفاظت کریں گے دوسرے کی مدد کریں گے اور اور جلسہ جب ختم ہو جائے گا تو نظم زب سے جائیں گے لیکن یہ میری اپیل ہے کہ اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے اور دیگر برادریوں اور مذاہب کے لوگ جلسے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے مل کر جو دوریاں ہیں اس کو ختم کر لے ختم کر لے نے ایسا نہیں کیا کہ پانچ سال ہم نے کہا کہ ہم دستخط نہیں کریں گے MQN نے دستخط نہیں کیا اور جب NFC ایوارڈ نے MQN نے کہا تھا اتنا تو نہیں لیکن پھر بھی کچھ حصہ بھی تو کس نے یہ دلوایا کسی اور جواب نے دلوایا یا MQN نے دلوایا چھوٹی موٹی یہ کس نے دلوای ہے کالا باپ کمن جن کے باپ نہیں چاہتے تھے ایس من سیور کو بند کروایا تو کس نے کروایا کارو کاری کان سے شادی خواتین کے حقوق کا بیل باپ ہی حسنبلی میں پیش کر آیا تو کس نے کر آیا آج سب گلے مل گئے یہ فرق مٹا دینا کہ ہم نئے پرانے سندھی ہیں ہم سب سندھی ہیں سندھی ہیں سندھی ہیں اور قائد آزم بھانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنارہ رحمت اللہ علیہ نے گیارہ ہزار کو کان سیٹوینٹ اسمبلی میں پریر کرتے ہوئے یہ ساپ ساپ کا آدھا کہ پاکستان بن گیا ہے مسلمان مسجد جائیں ہندو مندروں کو جائیں عیسی عیسائی اپنے گرجہ گھروں کو جائیں سب کا مذہب اپنا مذہب ہے اور سب پاکستانی ہیں لہٰذا میں آج کے جلسے میں یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ یہ اقلیت 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 کا جو لفظ ہے اس لفظ سے مجھے نفع ہے چاہے ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں کسی سے مذہب کو ہوں وہ پاکستانی ہے تو پرابر کے پاکستانی ہے میں میں ان کے عوام سے خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں ہمینے سندھی با مجھے سندھی سادیاں میں میں آپ سے درخواب کرتا ہوں دل سے کہ سندھ میں امن و آممہ کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے اقلیت سکر جیسے بڑے کو ہر دور میں نظر انداز کیا گیا ہے آج بھی سکر کی آدھی سے زیادہ آدھی پانی جیسی بنیادی زہولت سے محروم ہے لوگ ٹینکروں کے ذریعے پانی حاصل کرتے ہیں سڑکیں تباہ ہیں شہر میں کوئی بڑا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا گیا ہے صفائی سترائی کا کی صورتحال انتہائی خراب ہے لہٰذا میں صوبائی اور وفاقی حکومت سے کہتا ہوں کہ سکر کی تعمیر و ترقی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں سکر پیکچ کا اعلان کر کے اضافی فنڈ دیں سکر کو سکر کو سکر کو سکر کو ہے میں صوبائی حکومت سے کہتا ہوں سکر میں تعلیم سہت سمیت عوامی فلا بھہبود کے منصوبوں کے لیے آدھا فنڈ وفاقی حکومت آدھا صوبائی دیں آکے سکر چہر میں جدید سہولتوں سے آراستہ ایک بہت بڑا جدید طرف کا ہسپتار تائم کیا جائے سکر میں آبادی میں بہت عذابہ ہو گیا ہے سکر ارد جرد تعلق جو ہیں ازلا گاؤں گھوٹ وہاں کے لوگوں کے لیے قریب کوئی یونیورسٹی نہیں لہذا آرہ تعلیم کے فروغ کے لیے سکر شہر میں ایک فل فور یونیورسٹی خائم کرنے کا اعلان کیا جائے سکر میں قائم کیا جائے اور لڑکے لڑکیوں کے لیے پالی ٹی کل انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے سکر کے غلام محمد مہر میڈیکل کالٹ کی حالت بہتر بنائی جائے تاکہ شہر کے طلبہ کو میڈیکل کی تعلیم اثر انداز میں دی جا سکے سکر میں ریلوے کا نظام بلکل تباہ ہو چکا ہے لہذا خصوصی فن دے کر ریلوے کے نظام کو سکر میں بہتر کیا جائے اور اور سکر میں سکر میں صحافی بھائیوں کی اعلیٰ تربیت کا ادارہ قائم کیا جائے اور میں ایم کی جانب سے سکر پریس کلپ کے ترقیات کے لیے دس لاکھ روپے کی گران کا اعلان کرتا ہو کر کے پریس کلپ کی صورت حال بہت کر آ ہے لہذا صحافی بھائیوں کے لیے ان کے حقوق کے لیے اینکیم بیج بورٹ سے لے کے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے حکومت جب کرے گی کرے گی رابطہ کمیٹی لیے 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 جو لیے جن کی شکل میں سکر پریس کلپ جا کر دس لاکھ روپے کا عطیہ سکر پریس کلپ کی نظر کرے آپ کے علمے ہوگا کہ کراچی میں فازشی منصوب دوبے کے تحر پہلے ڈاکٹروں کی کلنگ کی گئی آپ شیعہ اور سنی حقوق کو قتل کیا جا رہا ہے میں جو قتل ہوئے ہیں ان کے خاندان لوائخین والوں سے دلی تازیت کرتا ہوں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت قدر رہ دے کر اللہ تعالیٰ جوارہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور یہ سازش ہے شیعہ اور سنی کو لڑھانے کے لیے لہذا پورے سندھ کے عوام اور پاکستان کے عوام شیعہ سنی فسادات کی ہر جش کو ناکام بنائیں اپنے 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 تاز سے آئے اسی لڑھانے کا نفرت کا پیغام نہیں بلکہ محبت کا پیغام ہے آپ ملانے کا پیغام ہے دوریاں جو ہوتی ہیں ان میں قربت قیدہ کرنے کا پیغام ہے لہذا عوام نفرت کے ان صدا گھروں کو اپنے اتحاد سے سندھی اور اردو بلنے والے سندھی دونوں مل کر ان نام رہا کمپرسطوں کی سادش کو ناکام کر دے ملکہ 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 میں ان ٹیلیویزن والوں کا شکریہ عدا کرتا ہوں جو اس وقت پنڈال سے باہر کا منزر پنڈال پنڈال میں لوگ موجود ہے اس سے دس گنوں زیادہ عوام پنڈال سے باہر موجود ہے سکھر میں ایم کی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان ایف سی ای وارڈ میں اسے ان کو حصہ ہم نے دلایا سندھ میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سکھر پیکچ اعلان کر کے وفاقی اور سبائی حکومت سکھر کو اضافی فنڈز دے یہاں پر کسی قسم کے ترقیاتی کام نہیں ہو رہے پانی کا مسئلہ سکھر میں بدستور موجود ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے سکھر شہر میں ایک فل فور یونیورسٹی قائم کرنے کا اعلان حکومت کی جانب سے کیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جلسہ جاری ہے سکھر میں سکھر کے ریلوے گراؤن میں جہاں پر بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہیں متحدہ قومی موفمنٹ کی جو کمیٹی ہے اس کے عرقین بھی یہاں پر رابطہ کمیٹی کے عرقین بھی موجود ہیں اس سے پہلے فاروق ستار نے بھی گفتگو کی انہوں نے خطاب کیا اس کے بعد متحدہ قومی موفمنٹ حلطاف موفمنٹ گفتگو کر رہے ہیں میرے بھائیوں میں آپ کو آج سندھی بھائیوں کو ایک نئی بات بتاتا ہوں جنہیں نہیں معلوم قرآن سندھی جو سائن جی ام سید مروم صاحب کے ساتھ جد و جہد میں شریعت تھے تو وہ گبائی دینے والے ہاتھ بھی موجود ہیں سائن جی ام سید مروم نے کہا تھا کہ اگر سندھی حقوق کو افادت کرے تو وہ افادت کرنے والا ہلتا حسین ہو گا اور فرام کیا جائے اس پہ تمجھے دو شہباز شریف شہازت کے بجائے خدمت کرو خدمت کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو خادمِ حالی